ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے لسٹ پر لسٹ کیا ہوتی ہے بسکلی لسٹ ایک پائتن میں ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہے اور یہ ایک سیکوینس ڈیٹر ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک کولیکشن ہوتا ہے یا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ سیکوینس کی فارمی ہوتا ہے سیکوینس منز کہ اس کا جو انڈیکس نمبر ہوتا ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے اس طرح بڑھتا ہے 1,2,3,0 سے سٹارٹ ہوتا ہے ترتیب بھار ان کا ایک انڈیکس ہوتا ہے اب جس طرح ہمارے پاس دکشنیر یہ ہیں تو وہ ایک سیکوینس ڈیٹر ٹائپ نہیں ہے لسٹ ہمارے پاس ایک سیکوینس ڈیٹر ٹائپ ہے اور سٹیرنگ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سیکوینس ڈیٹر ٹائپ میں آتی ہے کیونکہ اس میں بھی ایک خاص انڈیکس ہوتا ہے ہر کریکٹر کا پناہ ایک خاص انڈیکس ہوتا ہے اب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے لسٹ کو ہم نے پڑھاتا تھوڑا بہت جب ہم ڈیٹر ٹائپ پڑھ رہے تھے اور اس کلاس سے ہم آگے جب چاہیں گے تقریباً 15 لیکچر ہوں گے بیسک 15 ہوں گے اس کے بعد میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اس 15 میں آپ بہت کچھ سکھیں گے بہت اس کی جو پرپرٹیز ہیں لسٹ کے میتھڈز ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں ایکزمپلز ہیں اور کافی زیادہ آپ چیزیں سکھیں گے اس لیکچر میں جو 15 لیکچر میں آپ کو دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں لسٹ کے انٹرڈکشن سے لسٹ in python is used to store sequence of various types of data اب یہ نہیں ہے کہ جساں array ہوتی ہے اس میں صرف integer آپ سٹور کر سکتے ہیں یا صرف آپ سٹرین کر سکتے ہیں اس میں آپ multiple data type سٹور کر سکتے ہیں اس میں سٹرین بھی ہو سکتے ہیں اس میں float بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں integer بھی آپ دے سکتے ہیں python list اور mutable type mutable type ایسی type ہوتی ہے جو create ہو جائے یا جس کے item create ہو جائیں ان کو آپ update کر سکتے ہیں it means we can modify its element after it is created mutable immutable کے بارے میں details سے ہم پڑھ چکی ہیں لدھ لدھا with example the element of the list can access by index positive or negative اب ان کے جو index ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کو access کر سکتے ہیں یعنی کہ list کے جو index ہیں negative ہو یا positive ہو negative آپ نے شاید نہ دی ہو پہلے تو negative index نمبر کے ذریعے سے آپ access کر سکتے ہیں list items are ordered changeable and allow multiple values multiple values بھی اس میں دے سکتے ہیں اس میں خاص order بھی ہوتا ہے اور ان کو change بھی کیا جا سکتا ہے a list can be defined as collection of values or items یعنی یہ ایک cut ہوتا ہے ایک set ہوتا ہے values مختلف اور items کا اور different types مختلف data types کا the items in the list are separated with the comma یعنی کہ ایک زیادہ اگر values ہیں items ہیں تو ان کو لازم سے بات ہے کامے سے ہم separate کرتے ہیں enclosed with the square bracket square bracket کا اندر اس کو لکھتے ہیں example ہے lst1 list1 یہ ایک variable ہے جس کے اندر ہم store کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں square bracket کا ہم نے استعمال کیا ہے اور یہاں پر ایک string ہے integer ہے اور یہاں پر string ہے string کو آپ نے double counts میں لکھنا ہے اور جو integer ہوتے ہیں یا float ان کو without double counts لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر multiple types ہیں data کی تو یہ ہمارے پاس ایک list بن گئی ہے اب دوسری list ہے جس میں ہم نے number کو use کیا integer کو use کیا اب اس کو print کر رہے ہیں list1 کو list2 کو تو یہ ہمیں سب کے سب item کو display کرے گا اب ہم type بھی find کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ان کی type کو find کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ print lst1 list1 کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی type کو find کرتے ہیں type function کے ذریعے سے ہم اس کو کافی دفعہ پڑ چکے ہیں اب lst1 کی جو type ہے وہ کون سی ہے آپ result ملے گا class list ہے یہ قسم کی اس کو اگر آپ test کریں کہ یہ کس قسم کی data type ہے lst2 میں تو اس میں آپ show کرے گا میں اس کو save کر لوں first of all list intro اور یہاں پر میں دیتا ہوں نمبر یہاں پر میں دیتا ہوں کوئی string اور یہاں پر میں کوئی دیتا ہوں float نمبر اور یہاں پر میں پھر کوئی نمبر یہ بلکہ string دیتا ہوں اور یہاں پر میں کوئی بس کافی چلو نمبر دیتا ہوں یہاں پر اب اس کو میں print کرتا ہوں lst1 کو python list draw اب یہاں پر دیکھیں complete list آپ کو display کی جا رہی ہے اب ایک اور list لیں اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی ورزی ہے آپ ایک type کی بنائیں یا اس میں multiple type کو رکھیں اس میں ویلیو کو میں duplicate بھی کر رہا ہوں ویلیو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں lst2 2 یعنی کہ جو second variable اس کو بھی میں یہاں پر print کرنے جا رہا ہوں تو اس کو میں display کرتا ہوں اس کا result دیکھتا ہوں اب یہاں دیکھیں دونوں list show ہو رہے ہیں اب اس کی type find کرتے اس کی type کون سی ہے print اور type lst1 اور lst2 اس کی type find کر لیتا ہوں کہ یہ کس قسم کا data جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ list ہے یہ بھی list ہے تو یہ ہوتا ہے list اس طرح سے list کو اس کے کچھ operations پڑیں گے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں شکریہ